محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم ہوا کہ ایک تو پوچھ کے اندر جانا ہے بغیر پوچھے نہیں جانا اور ایک اجازت لے کر لانا ہے بن اجازت نہیں لانا تو ملک الموت نے حاضر ہو کر یہ عرض کی پہلے جبریل اندر آئے بارہ ربیل اول گیارہ ہجری سات جون چھے سو تین تیس عیسوی اور دس سے بارہ کے درمیان کٹ آئیں اندازہ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ باہر ملک الموت حاضر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے آپ نے کوئی رکاوڑ نہیں آجائے تو اس نے آ کر آپ کو سلام کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں جن کو سلام کر رہا ہوں آج تک کسی کو سلام نہیں کیا پھر اس نے کہا آپ پہلی ہستی ہیں اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا بن پوچھے نہ جانا آپ پہلی شخصیت ہیں اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا اس لئے اب جو آپ فیصلہ کریں گے میں اسے پورا کروں گا تو آپ نے فرمایا اگر میں کہہ دوں تو میری جان بھی نکالو گے کہاں جی آپ کی بھی نکالو گے تو اس پر آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں سے ایسے کیا کروں جاؤں کے رہ جاؤں تو اس پر جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں آگے آپ کی مرضی تو اس پر آپ نے کہا کہ پہلے واپس جا کر اوپر جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میں پھر جواب دوں گا کہ میں جاؤں یا رہا یہ سوال اگر میرے نبی نہ اٹھاتے تو شاید آج ہم انسانی شکل میں موجود نہ ہوتے کچھ ایسے ہی باندر بلے ہی پھر رہے ہوتے جو کچھ اس امت نے کر دیا ہے پہلی امتوں سے بہت آگے کا کر دیا ہے بیچ میں یہ رکاوٹ آجت تو اللہ تعالی کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں جس پر آپ نے کہا اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں اللہم رفیق الاعلا اب مجھے اپنے پاس بلے لیں تو یہ تو صرف ایک ہستی تھی چھوڑا ان کو بھی نہیں چھوڑا نہیں بوشہ آپ پھیرنا چاہتے ہیں جب تک چہیں رہیں لیکن یہ موت والی گلی سے گزرنا آپ کے لئے بھی تیہ ہے اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے اور کوئی نہیں